عوض باللہ ملے شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پرنس عمر احمد زی کینڈیڈیٹ باپ کا پارٹی کا علوشتان آئی پارٹی کا ٹو سکسکس کا الحمدللہ ہم کافی عرصے سے ایک سال سے ریڈیو پاکستان کے زمین کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ یہ سریاب کے اور کوئٹا کے عوام کے لیے ایک سہولت بنے جس میں میر جام کمال خان نواب آف لس بیلا سریف منسٹر بلوشتان کی میروانی سے اور محنت سے الحمدللہ یہ ہمیں اچیف ہو گیا کہ وہ زمین آج گورنمنٹ آف بلوشتان کو مل چکی اس میں ایک سپورٹ سٹی بنایا جائے گا جس میں یوت کو انگیج کرنے کے لیے اور سپیشلی منشیات کے طرف جو ہمارے یوت کو لے جائے جا رہے تو وہ جو پالسیز جو استعمال کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ چیف منسٹر بلوشتان نے کیا ہے کہ یوت کیلئے ایک سپورٹ سٹی بنایا جائے جس میں ان کو ڈائریکشن دیا جائے نیشنل لیبل پہ اور انٹرنیشنل لیبل پہ جو ہمارے بچے ہیں وہ کامیاب ہو سکیں اس کے علاوہ ادھر ایک ہاسپیٹل لائے جائے گا جو ایک کاؤنٹر فری پیپر فری ہاسپیٹل ہوگا جس میں پورے کوئٹا کے لوگ سریاب کے لوگ جو غریب لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہارٹ سرجریز لیور ٹرانسپلانٹ کڈنی نی ٹرانسپلانٹ جو لاکھوں کے حساب سے ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک روپے بھی انشاءاللہ ان کو خرچنا نہیں پڑے گا اور ان کا علاج ہوگا اس کے ساتھ انشاءاللہ ایک میڈیکل کالج لائے جائے گا جس میں اگین بلوشتان کے لوگوں کو بہت بڑا سہولت ہوگا کہ ایک یہاں میڈیکل کالج لائے جائے گا جی آغاز صاحب نے آپ کو سپیسفک جو سریاب میں ریڈیو پاکستان کی زمین ہے آپ نے سب دیکھا ہوگا اور یہ ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے سریاب کا فاللس ٹوینٹی یرز تو میں اس کا گواہ ہوں کہ جب سریاب سپورٹس کنٹرول بورڈ جب یوت ایز ایز سپورٹس من میں ایکٹیویٹ ہوا کرتا تھا ہم نے اس زمین سے ریڈیو پاکستان کی جو زمینیں بی بی زیارت یہاں سے یونیورسٹی تک ایک واق بھی ہوا تھا اور ایک ڈیمانڈ رہا ہے کہ سریاب جو کوئٹا کا جو ہے پرانی آبادی ہے بہت بڑا ایریا ہے بڑی پاپولیشن ہے وہاں پہ اگنور رہا ہے اس میں ڈیولپمنٹ جو ہے کوئٹا کے دیگر جو ایریاز ہیں ان کی نسبت کم رہی ہے تو ایک یہ ایک ڈیمانڈ تھا کہ اس زمین پہ ایک سپورٹس کمپلیکس ہاسپیٹل ایڈوکیشنل کوئی انسٹیٹیوٹ وہ بنایا جائے خصوصاً سپورٹس من ان کا ڈیمانڈ ہوا کرتا تھا کہ انڈور گیمز کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے گراؤنڈ ہمارے پاس نہیں ہے پھر سریاب جیسے اتنے بڑے ایریہ میں جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے کوئی ریکریشنل ایکٹیوٹی کوئی پارک اس طرح کی نہیں تھی تو یہ ایک ایگریگیٹ ڈیمانڈ تھا اور یہ بڑا جو ڈیمانڈ صرف یہی جو زمین ہے یہ کوئی پینتالیس سے سنٹالیس اکر سکسی سیون اکر زمین ہے جو اس کو پورا کرتی تھی مجھے یاد ہے دوہزار ساتھ میں ایز ار ڈسٹرک ممبر ناظم میں نے ڈسٹرک اسمبلی میں ایک ریزولیشنل لائے تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ پارک اور سپورٹس کمپلیکس کے لیے جو ہے اس کو فیڈل گورنمنٹ سے لے کر اس کو ڈیولپ کیا جائے اس وقت کوئی یہ کام نہیں کر سکا اور یہ ڈیمانڈ جو ہے مسلسل موجود رہا اور آپ یقین جانیے فار مائی سیلف کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے یہ زمین دینے کو تیار نہیں تھی جو پنچ لائن ہے جو ہم آپ کے سامنے آزر ہوئے بتانے سریاب کے لوگوں کو بھی یا کوئٹا کے لوگوں کو بھی یہ لگنا شروع ہو گیا تھا شاید یہ فیڈل گورنمنٹ زمین کبھی سپورٹس کمپلیکس کے لیے بلوستان گورنمنٹ کے حوالے نہ کریں لیکن یہ کمیٹمنٹ جام کمال صاحب کا کہ بیس سالہ جو پرانا ایک دیرینہ مطالبہ ہے جو ابھی ہمیں یہ لگنے لگا تھا کہ شاید یہ کبھی پورا نہ ہو وزیر اعلیٰ بلوستان صاحب نے جو لاسٹ میٹنگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ہوا اس میں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو اس بات پر قائل کیا کنوینس کیا اور یہ زمین جو ہے انہوں نے کوئٹا سپورٹ سٹی اور دیگر جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے لیے انہوں نے لے لیا جو سریاب کے عوام کے لیے کوئٹا کے عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں آغاز صاحب نے آپ کو بتا دیا ڈیٹیل میں کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوں گے تری بلین کی الوکیشن ہے ٹوٹل اس کے لیے تین بلین کی کاسٹ ہے جو دو سے تین سال میں یہ مکمل ہوگی اس کاسٹ میں اس کے علاوہ سریاب میں دیگر تین سپورٹس کمپلیکسز وہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں ایک تاریخ ہسپیٹل کے پاس ہوگا ایک سریاب مل پہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو سریاب سے منسلک سیٹلائی ٹاؤن جو گراؤنڈ ہے کیوڈیا کا پرانا اس کو بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹس ہیں وہ خوشخبری ہے جس کے سلسلے میں آپ دوستوں کو ہم نے یہاں پر زامت دیا اور اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے اپنے میڈیا کے دوستوں کو بلوستان گورنمنٹ کی جو ڈیولپمنٹ سٹریجیز ہیں جو ہماری سکیمات ہیں وقتن فوقتن کوٹا میں اور بھی بہت سارے ہمارے پیکیجز ہیں اور بھی بہت سارے پارکس ہیں اور بھی بہت سارے سپورٹس کمپلیکس ہیں دیگر ایریاز میں اس کے لیے جو ہے وقتن فوقتن تاکہ فوکس جو ہے ہم کسی ڈسٹرک کو کسی کانسٹیچوینسی کو ایریاز کو آپ کو بریف کر سکیں پبلک تک میسج جا سکیں کہ بلوستان گورنمنٹ اپنے لوگوں کے لیے بلوستان کی ترقی کے لیے بلوستان کی حوام کی ترقی کے لیے کون کون سے میجرز لے رہی ہے فیوچر میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا منسٹر صاحب یہاں پر موجود ہوگا اور وہ پورے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو ایکٹیوٹیز اب تک انہوں نے کیے ہیں جتنا ریلیف انہوں نے عوام کو پہنچایا اور فیوچر میں جو ان کے جو پروجیکٹس ہیں جو اس کی سکیمات ہیں جو پلاننگ ہیں اس کے تحت جو ہے منسٹر صاحبان بھی آپ کے یہاں پر آزر ہوتے رہیں گے بریفنگ دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ بلوشتان جو ایک ترقی کے شاعرہ پہ ہم اس کو گامزن کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ بلوشتان صاحب کا جو ایک ویجن ہے اس کی ویجن کے تحت وقتاً فوقتاً آپ کو بریف کرتے رہیں گے لیکن آج فوکس رہے گا سریعب کیونکہ یہ ایک ناممکن سی بات ہو گئی تھی ہانے اس لئے ہم ٹیلنگ یوں کیونکہ میں خود اس میں آغاز صاحب جو ہے نا سریعب سے دوہزار دو میں بھی کینڈیڈیٹ رہے وہاں سے الیکشن لڑا انہوں نے قومی اسمبلی کا بھی انہوں نے کانٹیسٹ کیا یہ بھی کوشش کرتے رہے ہیں عوام جو یہ مطالبہ کرتی رہی ہے اس کو سنتے ہوئے انہوں نے بھی بڑے ایفرٹس کی ہیں بڑا انرچی پت کیا ہے لیکن ایک ناممکن سی بات تھی وزیر اعلیٰ بلوشتان صاحب کا میں آغاز صاحب میں سمجھتا ہوں کھوٹا کے عوام کی طرف سے سریعب کی عوام کی طرف سے میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پرائیم منسٹر صاحب سے یہ زمین لے لی اور ساتھ ہی پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کا بھی ہم شکر گزار ہیں اہلیان بلوشتان شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کنزنٹ دیا ہے اور اس بات کی اپروول دی ہے کہ وہاں پہ اس زمین پہ سریعب کے عوام کے لیے یہ جو ملٹا ہے ایک میگا پروجیکٹ ہے اس کا انیشیٹو لیا جائے اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ عملاً جو کام کا آغاز ہے وہ ہو جائے گا تینکیو ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 3 بلین ایلوکیٹ ہوئے اس میں میڈیکل کالج کا فرمت میں خود لے کر آ رہا ہوں ہاں وہ نہیں ہے اور اس میں جو ہاسپیٹل جو آرہا ہے اس میں فری ہاسپیٹل آرہا ہے انڈرس سے ہماری بات چل رہی ہے اور انڈرس سے ہی ہماری بات میڈیکل کالج کی چل رہی ہے جو کراچی میں ہے وہ فنڈ بھی ہم خود لے کر آ رہے ہیں یہ 3 بلین جو ہے سپورٹ سٹی کیلئے ہے اور باقی دیویلپمنٹ آف دے ایریا کے لئے وہ جی شروع سے کہہ رہے تھے جب آغا حسن نے یہ بیان دیا تھا کہ اس کو ہم عمران خان سے ہم نے بات کی ہے جس ڈیٹ کو انہیں خبار میں دیا تھا اسی ڈیٹ میں میں نے ڈیو لیٹر دکھایا ہے کہ سی ایم کے طرف سے میں نے وہ سلام آباد کے لیے پرائمیسر راوس کے لیے بجوایا تھا اس کا بیان بھی میرا موجود ہے اور وہ ڈیٹ اور وہ ڈاکومنٹی موجود ہے یہ جی ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی کپیسٹی کے ہمیں چاہیے ہوگی یہ کوئٹا کے لیے یہ صرف سریاب کے لیے نہیں ہے یہ پورے بلوشتان کے لیے اور مینڈی کوئٹا کے لیے کیونکہ میں نے یہ سمجھا کہ ہمارے عوام جو ہے وہ افورڈیبلیٹی نہیں ہے ان کے پاس بہت غریب لوگ ہیں چاہے جو بھی کوئٹا میں رہ رہے ہیں اور بلوشتان میں رہے ہیں اور وہ جب کراچی جاتے ہیں تو دکے اس لیے کھاتے ہیں کہ نہ ان کے پاس رہیش کی جگہ ہے کوئٹا ایسی جگہ ہے چاہے مکران سے بھی کوئی آئے تو اس کے پاس جگہ ہے رہیش کی چاہے پشتون بیٹ سے کہیں سے آتا ہے لوڑلائی سے بھی آتا ہے ان کے رشدار یہاں ہیں تو میں سمجھ رہا تھا کہ سریاب اور ایک زمین اچھی نہیں مل رہی تھی جو ایک جگہ دیسے دیکھیں آپ کا آرڑی ہسپیٹلز بہت مگر اس کی لوکیشن کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ ہمیں ملے جس سے سہولت جو ہے عوام کو بہت زیادہ سہولت ہی ملے گی سلو جو جو پرند آپ نے کہا ہسپیٹل اور کالیجز کا وہ آپ ذاتی حیثیت پہ لارہا ہوں جی جو حکومت بلوشتان نے جو ایلوکیٹ کیا ہے وہ 3 بلین ہے وہ آپ کے آرڑی سپورٹس سٹی کیلئے ہیں اور جو روڈز اور انفرسٹرکشن کیلئے ہوئے ہیں جی جو اپوزشن جمعاتے ہیں وہ پورے بلوشتان بلخصوص سریعہ اپوٹر میں جو ہے وہ غیر ملکتہ افراد کی جو مداخلت ہے ان کے حلقوں میں ملکتہ افراد ان کے حلقوں میں مداخلت کا انظام بار بات آپ کے حیثیت کیا ہے وہ وہی بتا سکتے ہیں کہ غیر ملکتہ افراد کون ہیں اور ان کی مداخلت کیا ہے کیسی ہمیں نہیں معلوم اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کانسٹیچونسی سے وہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں اور بلوشتان گورمنٹ وہاں پر کوئی پروجیکٹ لانچ نہ کرے اگر ان کی کوئی ایسی خواہش ہے وہ تو پورا انہیں نہیں لگا بلوشتان گورمنٹ میں آپ کو تو میں خود جو ہے جب بجٹ بن رہی تھے ایک بلوشتان گورمنٹ اس وقت ایک ویجن کے تحت چل رہا ہے اور ویجن وزیراعلا بلوشتان صاحب کا یہ ہے کہ بلوشتان کے تمام اصلاح میں ہم نے میگا پروجیکٹس لے جانے ہیں اور ان میگا پروجیکٹس کے لیے جو ہے الوکیشن سی ایم صاحب نے خود کر لی ہے یہ جو ہم سپورٹ سٹی کا آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف کوئیٹا میں سریاب میں نہیں یہ کچھ لاک میں بھی بنے گا میں نے کہا کہ وہ پھر ہم ڈیٹیل شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ہم نے آج رکف سریاب فوکس کچھ لاک میں بھی بن رہے ہیں ائرپورٹ روڈ دیگر ایریاز اور ازلا میں یہ تمام ڈسٹکس میں بنیں گے اور ایلت کے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں آسپیٹل جو نئے بن رہے ہیں وہ بہت سارے ڈسٹکس میں ہیں سکول بہت سارے ڈسٹکس میں ہیں وہ ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وقتاً فوقتاً میں نے ذکر کیا تو یہ جو مداخلت کی اس طرح کی کوئی بات ہے اگر کوئی خوف زدہ ہے کہ گورنٹ آب بلوستان میگا پروجیکٹس لانچ کر رہی ہے حوام کے لئے خدمت کر رہی ہے حوام کے مسائل کر رہی ہے اور ان پروجیکٹس کی بدولت حوام جو ہے وزیرعال بلوستان سب کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اپوزیشن کی وہ پارٹیز کچھ تو بالکل آلموس جو ہے نا ڈائنگ ہے کچھ کی ڈائنگ ہو چکی ہے وہ جو ڈائنگ پارٹیز ہیں جو روایتی سیاست کرتے رہے ہیں ناربازی کی سیاست کرتے رہے ہیں عوام کو گمرا کرنے کی سیاست کرتے رہے ہیں ان کو ان ڈیولپمنٹ جو ہماری سکیمات ہیں جو میگا پروجیکٹس ہیں جو ویجن ہیں جو گوڈ گورننس ہیں اس سے خوف لاحق ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگلی الیکشن کے آتے آتے گورنمنٹ اور بلوشتان نے اتنے بڑے میجر روٹائیت نے بڑے اقتامات کیے تو پھر ان کا جو ہے کوئی ووٹ دہندہ موجود نہ ہوگا تو یہ وہ خوف ہے اس خوف کو آپ مد نظر رکھیں جو ڈیولپمنٹ کے ہمارے سکیمات ہیں ہمارا کمیٹمنٹ ہے پورے بلوشتان کو تمام اصلاح کو تمام تحصیلوں کو